بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا دوست بشارت علی ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہیں آپ بھائیوں کی برپور وش پہ ڈیمانڈ تھی ہمارے بھائیوں کی دوستوں کی ہماری یوٹیو فیملی کی کہ جو یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ آپ بزنس آئیڈیا لے کے ہیں لائک کانسٹریکشنز کے حوالے سے ٹھیک ہے آج انشاءاللہ اسی آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں محمد جنید انساری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چھوٹی سی عمر میں انہوں نے کانسٹریکشنز کا ماشاءاللہ بزنس کی اور بہت اچھی یعنی کہ سکسسفل ان کا جو ہے وہ یہ بزنس جا رہا ہے ان سے بات چیت کریں گے اور جو ہمارے نوجوان ہیں آج کل ٹھیک ہے پڑے لکھے ہیں تو یہ اس بزنس میں انٹرسٹیڈ ہیں کانسٹریکشنز یعنی کہ مکان لیں اور اس کو بنائیں اور بے چینج اس طرح کا کوئی پروسیجر کرنا جاتے ہیں اپنی لائف میں تو ان سے انشاءاللہ کوشش کریں گے مکمل آپ کو بزنس آئیڈیا لے کے دیا جائے اور گارڈلین بھی یہ دیں آپ کو جی اسلام علیکم سر علیکم اسلام سر کیا حال چاہل ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھیک آپ سنے الحمدللہ اچھا اپنا جنید بھائی آپ نے ماشاءاللہ یہ کب سے سٹارٹ کیا ہے اپنی کانسٹریکشنز کا بزنس بنایا اپنے لئے اچھا اچھا تو میں پھر جوب کی تلاش میں تھا پھر مجھے بھائیوں نے مجھے مشتہ دیا ایک بھائی نے کہا رہے آپ ایک گھر بنا رہے ہو اس میں سے آپ دیکھو کہ اس میں کتنی کوست آئی ہے آگے سیل کتنے کا ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک وہاں سے پھر مجھے تھوڑا ایک اندازہ ہوا کہ ہاں ایک میں تھوڑی مارکٹ وزٹ کی میں نے کوئی رسرچ کی اس پہ کہ آیا کہ ایک اچھا میں نے پھر مارکٹ وزٹ کی لوگوں کے اچھا بناتے تھے گھر لیکن کچھ انہیں پتہ نہیں تھا گھر بنانے کا ٹھیک 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 پھر مجھے کوش اندازہ ہو کہ اچھا چیز لوگوں کو دیں اچھا چیز بنا کے دیں ٹھیک تاکہ لوگوں کو اچھا چیز ملے اچھا انوارمنٹ ملے انوارمنٹ ملے رہنے کے لئے ٹھیک ٹھیک تو پھر میں نے اپنا گول سیٹ کیا کہ میں اچھا کمپلیٹ جی تو جنہیں بھائی اس چیز کے لئے ہمارے جو نوجوان پڑے لکھے ہیں یا اس چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں ان کو کیا مطلب کچھ ڈیپ لی کیونکہ مجھے نہیں پتا یا مجھے پوچھنا نہیں آرہا کیا کیا چیزیں مطلب فالو کرنی ہے کیا چیز چاہیے اس کے لئے اس میں بیسیکلی آپ کو پہلے چاہیے اچھی انویسمنٹ چاہیے زیادہ یہ بھی نہیں کہ زیادہ اچھی ہو آپ کے ہر علاقے کا اپنا ریٹ علاقے کے ساپ سے علاقے کے ساپ سے بات ہوتی ہے اب کئی کلنی سٹارٹ ہوتی ہیں ان کا ریٹ بہت کام ہوتا ہے تو زیادہ جو جو بھولڈر ہوتے ہیں یا کوئی بھی بزنس میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ وہ گھر بنا سکیں ٹھیک ہے تو ایک ہمارے پاس ایک بیسٹ اپشن ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہی ہے میں نے بہت بہت سے بزنس وزیٹ کی ہیں بہت سے بزنس دیکھے ہیں اس میں loss کے چانسز ہوتے ہیں اس میں loss کا چانسز 0% ہے سیئے کہیں آپ کو منافعہ 8% ہوگا پہ 10% کہیں آپ کو اتنا ہوگا کہ آپ کی سوچ دنگ رہی ہے کہ یہ کیا ہمارے سا ہوتا ہے سب سے پہرے ایک شخص کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کس لوکیشن جو کلونی بننا سٹارٹ اس کی سڑکے نہیں بنی اب وہاں مکان بنائے تو وہاں پہ آپ کو کچھ بھی منافع ہوگا یہ نہیں کہ نہیں ہوگا لیکن جب کلونی آباد ہوگی وہ پھر آپ کو اس میں ایک ٹائم زیادہ ہو جائے گا اگر آپ اس میں تھوڑا سا 30 to 40 percent گھر بنے ہوں گے اس میں آپ گھر بنائیں گے تو آپ کو منافعہ جلدی اور اچھا مل جائے گا میں فیصلہ ہوگا پورا وزیڈ کیا تو مجھے یہ میں اس ٹائم نسار کن میں بیٹھا ہوں نسار کن میں نے گھر لیا میں دیکھا یہاں پہ ایک اچھا انوارمنٹ دیکھا آپ کو میں پوری نسار میں وزیڈ کی نا مجھے یہاں پہ لوگ ملے زیادہ اچھا پارک اچھا انوارمنٹ اچھ انوارمنٹ یہاں بھی آپ کو فیصلیٹی آویلیبل ہے ٹھیک ہے یعنی کسی بھائنے آپ سے مشورہ لینا ہو اس کے بعد اگر لین دین بھی کرنا ہو بیچ نا ہو آپ سے کوئی اپنی کونسٹریکشن کے حوالے سے لین دین کرنی ہو آپ کا نمبر ہم چلا دیں گے لی مطلب کہیں تو جی جی بالکل کوئی ہم سے اپنا گھر بنوانا چاہے ہم اس کو گھر بنا کے دیں گے صحیح صحیح ہم فراد والا کام نہیں ہم میں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ یہ ٹھیک دار نظام فراد کرتے اتنے پیسے لے لیے ان سے جب پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں پیسے لے کے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مجھے آیا کہ ختم کروں لوگوں کو اچھے گھر بنا کے دیں اچھی چیز لگا کے دیں لوگوں کو میں یہ گھر بن ختم کریں اچھا لوگ گھر دیں تو یہ بہت اچھا بزنس ہے صحیح یعنی کہ دکھا سکتے دیکھ سکتے کیا کیا میٹیریل آپ نے بلکل میں آپ ساری چیزیں بھی دکھاؤں گا پائپنگ سب کچھ سیمار ٹرائب چھے مرلے کا پروڑ لیا اچھا میں اس کو مرلے میں دو گھر بنا رہا چھے مرلے کھلے دو مکانہ بنا چھوٹا پلات ہوگا بیچنے میں آسان ہے اس کو لوگ رہائشی نورمل آجاتا لوگ جلدی بگ جاتا بڑا پلات بیچنے میں مشکل لگتی ہے تو میں نے یہ گھر شروع کیا میں نے اس کو سارا کیا پہلے سارا ساف کیا پھر اس کی میں اس کی آٹھ فٹ سے اٹھائی ہے اس تک کچھ میٹی سے لوگ اٹھا لیتے ہیں جب نیچے پانی پڑھتے تو نیئے دیوارے بیٹھ جاتے ہیں تو میں پکی میٹی سے نیئوں کو اٹھا کے لائے جہاں سے مجھے آٹھ فٹ اس پڑھ اس کے بعد پھر میں اس کو میپ لیف کا سیمر کیا پھر میں اس سریعہ کراچی کا سریعہ جو ہے لینٹر پہ جس چھے سوٹر کے بیم یوز کیا لینٹر اس کو سپورٹ دینے کے لئے پھر پائپنگ میں پھر میں سیوریج میں پاپولر کا پائپ اسمال کیا اور سینٹری کا سینٹری میں پائپ وہ پاپولر کا ہی سمال گیا ایک اچھی کمپنی اچھا اس کا نام ہے پاپولر کا تو آگے ہم اس کی ماسٹر کی پاکستان چیز ماسٹر ٹائل سمال کریں گے سوئی اور اس میں اچھا اتیار کریں گے جونیت بھائی یہ مکان ہمارے تیار ہو رہے ماشا اللہ جی یہ دو گھر اپنے تیار کر رہا ہوں تو یہ میرا گیٹ ہے آئے میں آپ اندر سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک بڑا گیراج ہے یہ تھوڑا سمان واشتروم بننا وہاں پہ تو یہ بڑا گیراج ہے یہ پہ بڑی گاڑی لگا سکتے ایک common بات آگیا صحیح جو آپ کے guest آتے ہیں ڈرائنگ روم میں وہ ایک بات سمال کر سکتے ٹھیک 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 سٹیر میں نے گیراج سے رکھے تاکہ کوئی ایسے ہوتے چھوٹی فیملی ہوتی اوپر رینٹ پہ آرام سے دے سکتے اچھ 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 صحیح یہ ڈرائنگ روم میں ڈرائنگ روم اس میں ساتھ وینٹلیشن ہے ٹھیک ہے اس کی اوپن ایریہ اس کو کہتے ہیں صحیح ہے یہ نیچے کا بیڈروم جی بڑی وینڈو ہے ایک ہوادار روشنی جس میں آئے اچھا اچھا اچھی بڑی وینڈو ہوادار صحیح ہے اس کے ساتھ ٹیچ بات ہے 5 10 فوٹ کا بات ہے 6 چھے فوٹ جس میں علماری بڑی علماری اوپر علماری بھی رکھی ڈریس جس کو کہتے ہیں آئیم بیشاد میں آپ کو اوپر والا پورشن دکھاتا ہوں اوپر والا پورشن اوپر میں نے دو بیڈروم بنائی بڑے بیڈروم جو ماسٹر بیڈروم ٹھیک ٹھیک ہے تو جس میں یہ ایک بیڈروم بیڈروم ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا ٹیرس بنائی اچھ اچھ اس میں اس کا ساتھ بات ہے اس کا ٹیرس ہے ونڈو اچھی لائٹ ہوادار روم ٹھیک ہے اس کی علماری ہے اب اس میں تیار ہوگی یہ اس کا بات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاپولر کے پائپ لگیا ہو اس میں کچھن ہے اس کے بھی اپن کچھن آجائے یہ بھی اپن کچھن آجائے یہ بیڈ ہے اس پہ بیڈو ملے گی ہوادار روم ملے گا اس میں سارے پائپ دے سکتے ہیں یہ پائپ ہے اس کے ساتھ بات ہے نو بے پانچ نو بے پانچ ٹھیک یہ سیڑیاں ہمارے اوپر جا رہی گرمی میں زیادہ لوگ کو اس ہی نہیں چلاتے چھت پہ سوتے ہیں تو چھت پہ ہم نے لینڈر بنا دیا جس چار پہ بگرہ ایک باش ٹھیک ٹھیک جنید بھائی نے ماشاءاللہ دکھایا آپ کو سیل ہے یہ ٹھیک جی فور سیل کیا سکتے ہیں تو اس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ کوشش کریں انشاءاللہ نمبر دے کے چلا دیں تاکہ ان سے اگر لین دن کرنا چاہتے مکان لینا چاہتے کوئی بھی انہوں نے بتایا انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کوئی یونیک سا بزنس آڈی ایک ساتھ آپ کے خدمت مدبار حاضر ہوتے رہیں ٹھیک ہے اجازت دیجئے اللہ آفیس موسیقی